اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سیڈی سیونٹی موٹسیکل کا جو گراری سیٹ ہوتا ہے اس کو ڈالنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ سیڈی سیونٹی موٹسیکل کا گراری سیٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈالے جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ہاس پاور کا گراری سیٹ ہے اس ہاس پاور کمپنی کا گراری سیٹ ہے چینہ کا گراری سیٹ تو ادھر آپ چودہ ٹی سپروکٹ فرانٹ چودہ ٹی اس کا مطلب ہے آگے والی گراری کے جو دانت ہیں وہ چودہ ہیں اور پیچھے والی گراری کے جو ریئر گراری ہے اس کے اکتالی دانت ہیں اور چار سو بیس اس کی کڑیاں ہیں اور تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے اس پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو برائے میرے بانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل کا ایکنہ آتا ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ جتنی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو ملے تو دوستو ویڈیو شروع ہم اس طرف سے کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کا پچھلا ٹائر جو ہے نکالنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم یہ چودہ ایم ایم کی چابی ہے اس کے ساتھ یہ کھولیں گے ایکسل اس کا تو ادھر میں اس کا ایکسل کھول رہا ہوں اس کا ٹائر باہر نکالنا پڑے گا دوستو اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ میں نے تھوڑا ٹھایا اور اس کو ایسے ایکسل کو میں باہر نکال دیتا ہوں یہاں آپ اس بریک پٹی کو کھولیں گے اس کے لیے آپ کو چودہ نمبر کی چابی چاہیے تو ادھر ہم اس کو کھول رہے ہیں اس کے بعد اس بریک کو پریس کیا ہوں تو یہ بریک پٹی جو ہے باہر آگئے چودہ نمبر کی تی کے ساتھ اس کا یہ جو نیچے نٹ لگا ہوا ہے یہ دکھائیں بھی یہ نظر آ رہا ہے نا یہ نٹ یہ بھلا اس کو کھولنا ہے پانے کی مدد سے کھول لیتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لازمی یار لائک کرنا کیونکہ بہت مہنس سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو دوستو اس کو کھولنے کے بعد آپ کو اس کا یہ جو اگر پائیدان نیچے ہو آپ نے اس کو یہاں سے ڈال کی اسکوپر کر دینا ہے اور اس کا ایکسل جو ہے میں بھول کر لیا ابھی دوستو اس کو ایسے کریں گے تو یہ اس کا ٹائر جو ہے باہر آگئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا ٹائر جو باہر آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خراب گرائی شیٹ ہے اس کی چین بھی اپر جاتی ہوگی تو اس کو ابھی ہم کھول دیں آپ کے سامنے اگر آ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو ناٹھا ویل سلیل کے ساتھ لگا اس کو پہلے ہم نے داس نمبر کی تی کے ساتھ اس کا چین کبر کو کھول دیتے ہیں چین کبر کو کھولنے کے لیے ایک یہ ایک یہ اور یہ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کھڑا تو اس کے جیسے آپ یہ ناٹھ جو نکالیں گے تو اس کا چین کبر گیا چین بھی اتر چکی ہے اس کا گراری سیٹ آپ دیکھ لیں ادھر گراری کے اوپر اگر اس کی جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراری کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اس کے بعد یہ جو ادھر آپ کو ناٹھا نظر آ رہا ہے اس کو کھولیں گے چڑی کے ساتھ یہ پکڑے بھی اس کو اب ہی ہم کھول دیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پہر آ چکا ہے اس کا ادھر ایک بہرنگ ہوتا ہے گھوٹ ہوتا ہے اگر آپ یہ ناٹھ کھولیں گے تو یہ گراری جو آپ کی بہرنگ سمیت باہر آجے گی لیکن اس کی جو ویل گھوٹ تھی وہ خراب تھی اس لئے یہ باہر نہیں آ رہی تھی تو میں نے بہرنگ کے اوپر سے اس کو نکال لیا ہے ابھی میں اس کو کٹ کے اس کو نیو ڈالوں گا اور اس کا گراری سٹ بھی ہم نے نیو ڈالنا ہے تو اس کی چھوٹی جو گراریا اس کو کھولیں گے اس کے لئے ہمیں مگنا ٹاپے پر اپن کرنا پڑے گا اس کے مگنا ٹاپے کے تین بولڈ ہوتے ہیں آپ نے یہ تینوں کو کھولنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادبار آجے گا یہ دیکھیں اس کی آگے والی جو گراریا اس کا بھی کیا لات ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خراب ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دکھ رہی ہوگی آپ کو یہ گراری اس کا لات دیکھ لیں اس کے اوپر بلکل دندہ ہی نہیں آئی تو گراری اس میں کیا جلے گی ہے اور یہ جو ساتھ میں میگنٹ کے ساتھ کوئل لگی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنی چمڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اس کو ٹیم سے چینج کرنا ہوگا اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کا آپ کو گیر لگانا ہے گیر لگا کے اس اس کو یہ گیر بھی نہیں لگا دوستو میں نے گیر لگا دیا ابھی میں اس کے بولڈ کو لوس کروں گا بولڈ کو لوس کرنے کے بعد اس کو میں کھوٹوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں بولڈ جو میں نے نکال دیا ہے ابھی میں اس کا لاغ نکالوں گا لاغ کو نکال نہیں ہے آپ نے اس کو ایسے گھمانا ہے یہاں پہ یہ جو لاغ کے ہیں یہ آپ کا ایزی لی جو باہر آ جائے گا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کاٹر جو ہوتے ہیں وہ کاٹر میں پاس جاتے ہیں تو یہ گراری جو باہر نہیں آتے تو یہ گراری باہر آ چکی ہے یہ گراری ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈس اور مٹی ہے اس کو بھی ہم واش کریں گے صاف کریں گے اور اس کی چین کو نکالنے کے لئے ہمیں چین لاک کو نکالنا پڑے گا چین لاک ادھر ہوگا چین لاک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چین لاک ہے ابھی میں اس کو نکال دیتا ہوں پلاس پکڑا ہے بھئی یہ پلاس کو آپ نے ادھر سے پکڑنا ہے اور یہاں سے اس کو ایسے کریں گے تو یہ لاک جو آپ کا باہر آ جائے گا اس کو پھر اسی طرح دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسے کریں گے یہ ہمارا جو باہر آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چھوٹی گراری چین اور ابھی ہم بڑی گراری کو کھولیں گے اس کو کھولنے کے لیے ہمیں پاہر کے پاس جانا ہوگا ہے یہ دیکھ لیں اس کو آپ نے ایسے ٹائر کے اوپر ربٹیں پسا گئے رکھنا ہے اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد یہ جو یہ آ رہے ہیں لاک اس کے آپ نے لاک کو جو آپ پیچھے کرنا ہے تاکہ نہٹ کھولنے میں آسانی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ساتھ لگا ہوں گا تو یہ جو لاک ہیں اس کے لاک جو سیدھے ہو جائیں گے اور میں اس کے نہٹ لوز کر لوں گا دوستو جیسے ہی آپ یہ نہٹ لوز کروں گے تو آپ کا جو یہ گراری ہے یہ بارہ آ جائے گی ابھی اس کو لوز کرنے کے لئے تھوڑا آپ کو زور بھی لگانا پڑے گا دیسوں کو لے دنیا کے لئے دنیا کے لئے جو ایک بارہ آ لے تیسرا بارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کا چوتھا بولٹ بھی لوز کر دوں گا تو اس کی گراری جو ہے میں باہر انکار دوں گا پھر اس کے اوپر میں نیو گراری باہر دوں گا اور اس کو یہاں پی پھٹ کر دوں گا دوستو اس کے لیے میں یہ پہلے میں لوز کر لیتا اور پھر بتاتا ہوں یار کیا پرابلم ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑی فسی ہوتی ہے اس لیے اس کو تھوڑا آپ نے ساٹھ لگائیں تو یہ باہر آجی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گراری بھی میں نے باہر نکال لیا ابھی اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرانہ اس کا چینس پروکٹ سیٹ تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے ابھی ہم اس کو نیو چینس پروکٹ سیٹ لگائیں گے اس کے لیے دوستو ادھر ہمارے پاس یہ دس کا مٹی لگی ہوئی ہے اس کو ابھی ہم واش کریں گے پہلے تو اس کے لیے یہ دیکھ لیں اس کو میں واش کر رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح واش کرنا پٹرول ڈال کے تو یہ انشاءاللہ بہت واش ہو جائے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا یہ نکال لی ہے یہ بہت مشکل سے نکال لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ توڑ کے میں نے کس طرح نکال لی ہے تو دوستو یہ تھا اس کا پرانہ گراری سیٹ جو کہ میں نے نکال دیا ہے ابھی اس کے بدلے میں یہ نیو گھوٹ لگاؤں گا اور ایدھر نیو گھراری سیٹ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ لگائیں گے تو دوستو ایدھر ہم پہلے اس کی آگے والی سپروکٹ لگاتے ہیں تو آگے والی سپروکٹ کو لگانے کے اپری کا یہ دیکھنے آپ یہ ایک سیٹ سے یہ بلکل سیدھی ہے اور ایک سیٹ سے تھوڑی سی ٹیڑی ہے اس کو آپ نے جدر سے پلینا وہ اندر سیٹ رکھنی ہے اور جدر سے گول ہے گول سیٹ باہر رکھنی ہے اس کے بعد اس کا لاغ لگاتے ہیں تو لاغ کو لگانے کا طریقہ دیکھ لیں اس کا لاغ لگ چکا ہے لاغ لگانے کے بعد اس کے ناٹ لگانے آپ نے تو دوستو اس کے ناٹ جو ہے میں نے ٹائٹ کرنے ہیں ابھی اس کے ناٹ جیسے ٹائٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کی چینل گائیں گے چینل گانے پہلے اس کا سپروکٹ سیٹ چینل ہمیں اس کی کلیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس ایم ایم کی ٹی کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ان کو آپ نے فول ٹائٹ کرنا لوز نہیں چھوڑنا اگر یہ لوز ہوں گے تو پھر مسئلہ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں میں ان کو برابر ٹائٹ کر رہا ہوں تو دوستو یہ ٹائٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس در گراری کو فٹ کریں گے گراری کو فٹ کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں یہ یہ بھی اسی طریقے سے یہ سیڈ آپ نے باہر رکھنی تو اس کو میں ایسے رکھ کے اس کے جو آپ نے چار بولٹ کھولے تھے وہ میں اس کے لگا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کے لاکھ آپ نے لازمی لگانے اگر لاکھ نہیں لگائیں گے تو اس کے ناٹ جو ہے کھول لے کا حد شاہ ہوتا ہے تو یہ میں ناٹ لگا رہا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی آنے برابر ٹائٹ کرنا ہے دوستو ویڈیو بہت لمبی ہوگی یار دوستو ایک اس کا بولٹ جو ہے وہ سکتے ہیں دوستو ایک اس کا بولٹ جو ہے وہ سکتے ہیں دوستو ایک اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں ابھی دوستو آپ ابھی اس کو چینج کر دیں بھرنا آپ کو پھر سے پورا جو ہے گراری سیٹ کھولنا پڑے گا تو اس کا لاکھ جو ہم نے نکالے تھے ان کو پیچکاس کی مدد سکتی طرح پھر اوپر کی طرف ٹھینچیں گے اس کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے بعد میں کھولیں اس کو ابھی ہم کھولتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں یہ کیوں سلکتا ہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس کو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چوڑی بلکو لینی ہے تو اس نے سلپی ہونا اور کیا کرنا ہے یہ بھی ادھر والا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ابھی نیو لے گیا تو دوستو میں یہ نیو کا بلا لیا ہم اور اس کو میں اس کے اوپر اندر فٹ کرنے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پہلے میں ایسے لگاؤں گا پھر یہ اس کے اوپر رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دیں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ابھی ٹائٹ کر رہا ہوں چودہ نمبر کی ٹی کے ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بالکل ٹائٹ ہو رہا ہے پہلے یہ ٹائٹ نہیں ہو رہا تھا دوستو اس کے بعد اس کا بیرنگا میں اس میں فٹ کریں گے بیرنگا پہلے ساف کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیرنگ ہے اس کا اس کو اگر آپ گریز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اکسے رکھتے ہیں اس کا بیرنگ جو ہے اس کے برابر کے کوئی کوٹی لے لیں کوئی راکھ لے لیں اس کے بعد ابھی بیرنگ کے آگے جو سیل لگتی ہے اس کو بھی لگا دیں یہ لیکھ سکتے ہیں میں اس کو بھی لگا رہا ہوں یہ بھی اس کی بیٹھ چکی ہے ابھی دوستو ہم ڈرم کو جو اپس پڑے ہیں اور اس کو یہ گوٹ اس میں ڈالیں گے یہ کس طرح ڈالتی ہے یہ دیکھ لیں ادھر بیرنگ کے آپ نے ایسے ڈال کے اس کو یہاں پہ لگائیں گے دنیاں گے ابھی اگر آگے سے اس کا ناٹ جو ہے یہ اس کی چڑھی لگائی چڑھی لگانے کے مارے یہ اس کا ناٹ ہے یہ دیکھیں یہ لگ جد گیا ہے ابھی اس کی چینڈ ڈالیں گے یہ چین ہے میں اس کو ادھر سے ڈال دیتا ہوں ہم نکال دیں گے چین جو ہم نوڈ ڈالنے ہیں تو اس کا لاکھ کو کھولیں گے لاکھ کو ایسے کھول کے یہ نیو لاکھ جو ہوتا ہے وہ یہ آپ نے لگانا پرانے والا لاکھ نہیں لگانا یہ اس طرح لگا کے تو اس کے یہ لگانے کے بعد اس کا یہ جو لاکھ ہے وہ لگا دیتے ہیں تو اس کا گریری سیٹ کا کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ڈال کے ادھر پھر اس کو ایسے ڈالیں گے اور اس کی کسائی چین کی رکھیں ہمیں گے اور اس کی کسائی چین کی آیت ہے موسیقی موسیقی کو اوپر کریں گے اور اس کا نٹ جو ہے ٹائٹ کر دیں گے یہ نٹ چودہ کا لگا ہوا ادھر کچھ بائیک میں بارہ کا لگا ہوتا ہے کچھ میں چودہ کچھ میں تیرہ کچھ میں چودہ کچھ میں تیرہ کچھ میں اپنے ساتھ سے لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر چودہ کا ہی لگتا ہے ادھر ڈھوڑا کا جو ہے وہ آپ لگائیں وہ اچھا ہوتا ہے جو بارہ کا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر اس کی چودہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی میں یہ مکھی لگا کے بریک کو پریس کریں گے تھوڑا سا اس کو ایسے ٹائٹ کر دیں گے اس کے اندر ابھی ہم چین کی اڈجسٹمنٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ چین کی اڈجسٹمنٹ کیا سے کی جاتے ہیں پیچھ ہم بھائی رکھیں گے تاکہ بہت زیادہ نظر آئے دوستوں کو تو دوستوں اس کی چین جو ہے ادھر سے زیادہ کرتا ہوں تاکہ ٹائر جو ہے آگے پھوڑا جائے اور ادھر سے کھاپ روز درمیان میں آ چکا ہے ابھی اس کی چین بھی لوز ہوگی ہے اس کو ادھر سے ٹائٹ کریں گے تو درمیان میں ٹائر آ چکا ہے اس کا یہ جو ناٹ ہے اس کو آپ ٹائٹ کر دیں چین کی اڈجسٹمنٹ کرنے کے بار دوستوں اس کی چین جو آپ پھل لیں تھوڑی ٹائٹ رکھنی ہے آپ نے کیونکہ ایک دو دن میں وہ خود بھی ڈیلی ہو جاتی ہے اس کا ناٹ لگا دیں گے ناٹ کو اچھا طریقے سے آپ نے دونوں کو ٹائٹ کرنا ہے اس سے آپ کو بھائی کبھی بھی وائیبریشن نہیں کرے گا دوستوں اگر یہ ناٹ بھی ڈیلی ہو آپ کو بھائی پھر بھی وائیبریشن کرتا ہے تو آپ ان کو بھی چیک کیا رہی ہیں دوستوں اس کے بعد اس کا میگنٹ ٹاپا لگانا ہے اور چین کور لگانا ہے تو آپ کا جو گراری سیٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کو میں نے کر دیا سائٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ان کو آپ نے سائٹ کر دینا اور چین کور لگا کے اس کو فٹ کر دینا تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں شلو نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں شکریہ